اسلام علیکم سیٹیزن جرنالزم کی اس ویڈیو میں خوش آمدید میں ہوں عبداللہ خرٹک جیسے کہ آپ جانتے ہیں کھیل انسانی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے اس یاستہ میں ہمارے اپنے ہی گاؤں پتھانکورٹ میں پتھانکورٹ کرکٹ ٹورنمیٹ سیزن 3 کا فینل ہونے جا رہے جو کہ ہمارے علاقے میں ایک اہمیت کا حامل ٹورنمیٹ ہے ہمارے علاقے کے لوگوں کی اس کے بارے میں کیا رہے اس کے ساتھ ساتھ کمیٹیز کے میمبرز کی اس کے بارے میں کیا ویوز ہے اور مہمان خصوصیوں کا اس کے بارے میں کیا رہے آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تیسرا سال ہے ہم مسلسل کروا رہے ہیں اس علاقے کے ٹورنمیٹ تو پہلے سال بلال صاحب ہمارے پاس تقریباً پچیس سے تیس ٹیمیں تھی پچیس ٹیمیں تھی لیکن ہم نے جتنے لوگوں نے یہاں پہ انہماد کے بارے میں کھا ہم نے اس سے زیادہ توقع سے زیادہ انہماد دیئے اور اس کے بعد سینکٹ جو پچھلے سال تھا اس میں تقریباً ہمارے پاس تیس ٹیمیں تھے اور اس دفعہ ہمارے پاس پینٹالیس ٹیمیں ٹورنمیٹ میں تھی صرف یہ ٹیمیں زیادہ ہونے کی وجہ یہاں کے لوگوں کی دلچسپی اور یہ ہمارے علاقے کے اپنے گاؤں کے لوگوں کا ہمارے ساتھ تاون جس کی وجہ سے ہم اس کو مزید بہتر سے بہتر کر رہے ہیں جیسے مثال محمد یوسف لالا بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں ان کے تاون سے ہمارا یہ ٹورنمیٹ بہت زبردست ہو رہا ہے اور انشاءاللہ نیکس ٹیر اس سے مزید ہم بہتری کی طرف اس کو لے کر جائیں گے اللہ الرحمن الرحیم ہم نے تازشید کے پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا ہے اور کوشش کریں گے کہ یہ طرح عمل کو ستر سے نیچے روکیں اور یہ فائٹنگ ڈوٹل ہوگا کیونکہ موسم بھی تھوڑا خراب ہے اور یہ ٹورنمیٹ ایک علاقے میں بہت اچھا ایونٹ ہے جونئر ایونٹ ہے لیکن سینئر سے بھی زیادہ پاپولارٹی اختیار کر چکا ہے الحمدللہ میری ٹیم نے پہلے بھی بہت اچھا کھیلا اور میرے خیال میں یہ ٹورنمیٹ اس سے بیسٹ ہو نہیں سکتا اس علاقے میں سب سے اچھا ٹورنمیٹ ہے کراؤڈ آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ٹیمیں بھی بہت محنت کریں چالیس ٹیم میں اگر ہم نے اتنا کچھ کیا ہے تو انشاءاللہ ہم فینل کے حق دار ہیں اور انشاءاللہ ہم پوری ایفٹ کریں گے اور انشاءاللہ ہم ضرور فینل جیتیں گے میں خود تو شرگول الیون کی ٹیم کی امینگی کر رہا تھا ہم خود پری کورٹر فینل میں ہار گئے لیکن یہ ٹورنمیٹ الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھا رہا اب فینل میچ آج بہت مزہ آ رہا ہے بہت زیادہ اچھا رہا ہے ہر قسم کے سہولات ادھر مہیا ہوئے ہیں آپ نے سب لوگوں کے ویوز جانے اسی طرح اگر حکومت بھی چھوٹے لیول پر ٹورنمیٹس کے ساتھ تاؤن کرے فینینسیل ان کی مدد کرے تو ہمارے علاقے سے ٹیلیٹڈ بچے انٹرنیشنل لیول تک جا سکتے اور ہمارا علاقہ اس طرح کھیلوں کی دنیا میں ترقی کر سکتا ہے